امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی سب سے خطرناک نشہ کونسا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا سب سے خطرناک نشہ غرور اور تکبر کا ہے جس انسان کے وجود میں تکبر اور غرور کا نشہ آ جائے تو وہ خود پسندی کی دلدل میں اس طرح سے گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے لگتا ہے اپنی حقیقت کو بھلا کے خود کو عظیم و عالی سمجھنے لگتا ہے اور یہی سے وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ کی دربار میں ہر نشہ کی معافی ہے لیکن غرور اور تکبر کی معافی نہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ روز محشر وہ لوگ جو غرور اور تکبر کرتے ہیں وہ سب سے الگ کھڑے ہوں گے اور اللہ جنہوں انس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو پڑائی کرتے تھے اور وہ پشیمان ہو کے روتے رہیں گے اور پھر اللہ ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دے گا ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دے گا اللہ پاک نے اس زمین پہ انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں اتا کی ان نعمتوں میں ایک نعمت نیلم پتھر ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جو انسان نیلم پتھر کو زہل کی انگلی میں پہنے گا تو اس کے سامنے دوسرے انسانوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا دشمن وہ ایک جھلک میں پہچان لے گا تب ہی اس پتھر کو انسان پہچاننے کا پتھر بھی کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے